ہیلو میں ہوں دربیل سنگھ خالصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے کلاسز دوستو دو کلاسز سے آپ کے ساتھ جے کے ایس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے جو سی سیڈ پیپر پیپر نمبر ٹو میں جو کسٹنز پوچھے گئے ہیں میتہمیٹکس اور ریزنگ کے وہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے سٹارٹ کی ہوئے ہیں پہلے دو کلاسز جنہیں نہیں دیکھئے ڈسکرسن بکس میں آپ جائیں گے وہاں آپ کے پاس لنک مل جائے گی دونوں کلاس کی بہتر طریقے سے آپ کا یہ ٹوپک جو ہیں یہ آپ کو انیلیسز کا سمجھ آ جائے کہ کس طرح آپ کے پوچھے جاتے ہیں اور جو آپ پڑھ کے جا رہے ہیں ہمارے سے جو سیکھے جا رہے ہیں کس طرح سے بہتر طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو ساتھی نئے جڑے ہیں جنہیں آپ کے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارش کریں گے روکیش کریں گے نویدن کریں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک س سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی میرے دوست سٹارٹ کرتے ہیں انہیں ٹیسٹر ون فیپٹی سٹوڈنٹس ون فیپٹی کوششن آپ کے پاس دیے جا رہے ہیں ویدارشی کوئی سٹوڈنٹ ہے اس نے چالیس پرسنٹ صحیح آنسر کی ہیں پہلے نبی کوششن میں سے باقی بچے ہوئے کوششن میں سے آپ کو بتانا ہے ورد پسنٹ آپ رمینے کوششن شیمسٹ آنسر کریکٹلی تاکہ اس کے جو اوورال پسنٹیج ہے وہ سکٹی پرسنٹ آنے چاہیے اب آجز میں کرنا ہے کیا تھا آپ کو مقصد کیا ہے اس کا مقصد آراہ بات ٹوٹل کوششن کتنے اثر اس کے ٹوٹل کوششن زائر دیڑ سو ہے فائنل اس کا ٹارگٹ کے ہے اس کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو فائنل میں سکسٹی پرسنٹ آنے چاہیے سکسچٹی پرسنٹ ڈیڑھ سو کانا چاہیے سکسٹی پرسنٹ ڈیڑھ سو آپ کریں گے ایک زیرہ ایک زیرہ ایک زیرہ ختم سکستگلی پرسنٹ رحم میں سے یہ اس کا ٹارگٹ ہے سمجھ آگئی بات ٹارگٹ آپ نے پکڑنا ہے اس بات کیا ہو رہی ہے اب اس نے کیا کام کیا سر اس نے کام میں کیا ہے پہلے نبے کوششنز مطلب اپنے دو حصے میں تبدیل کر دیا پہلے نبے کوششنز ہو گئے بعد کیا آپ کے سکسٹی کوششنز ہو گئے جو نبے کوششنز میں سے اس کو کتنے مارکس آگئے ہیں اس نبے میں سے اس کو آپ کے پاس چالیس پرسنٹ کوششن جو ہیں کریکٹ ہیں یہی بولا گیا ہے چالیس پرسنٹ کا مطلب کیا ایسا چالیس ڈوائیڈ بھائی سو آف نبے یہ کتنا ہو گیا مطلب چھتیس کوششنز اس کو آلڈی کریکٹ ہو گئے اس کا ٹارگٹ کتنا ہے نائنٹی کوششنز نے صحیح کرنے ہیں چھتیس اس کو آلڈی مل گئے ہیں پہلے نبے میں سے دس میں سے چھتو چار آٹھ میں سے تین تو پانچ مطلب پیوٹی فور کوششنز نے صحیح کرنے آؤٹ آف دی سکسٹی فور تو فیوٹی فور کوششنز سے صحیح کرنے سکسٹی میں سے کتنی پرسنٹیج نکالنی ہوگی آپ کے پاس یہ زیرو یہ زیرو آپ کنسل کرنے گی سکس بنزا سکس نائنٹ نائن ٹینسا نبے پرسنٹ اس کو جو ہے صحیح آنسر کرنے ہوں گے باقی بچے ہوئے سکسٹی میں سے تو ہی اس کے پاس اوورال پرسنٹیج سکسٹی رہے گی اب کوشن کو پکڑنے کا طریقہ تھا اگر آپ نے پہلے سے پکڑا ہوتا تو یہاں پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی لیکن کیا سمجھنا تھا کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے اس کے آپ پر دیرسو کوششن ہے اس کا ٹارگٹ ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنے دماغ میں مجھے سکسٹی پرسنٹ لانے ہی لانے ہمارے لیے کیا سکسٹی پرسنٹ مطلب اس نے سکسٹی پرسنٹ نبے کوششن لانے ہیں اب وہ اگزامنیشن میں بیٹھی ہے اگزامنیشن جب وہ سکسٹی پرسنٹ نبے کوششن صحیح کرنے پڑیں گے 54 کا صحیح کریں سکسٹی میں سے آپ کا پرسنٹیز نکالیں 54 ڈالے سکسٹین تو آپ ہندر کریں گے نائنٹی پرسنٹ آنسر آ جائے گا موج کیجئے ایش کیجئے آگے بڑھتے ہیں سیکھتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے چلے کوششن 36 آپ کی سکرین کیوں پر بولا گیا ہے کہ آپ کے آپ کی پاس 20 پرسنٹ کوئی سیلر جو ہے وہ ڈسکونٹ دے رہا ہے اٹھائیس پرسنٹ اس کو گین ہو رہا ہے اگر آپ پر لسٹر پرائز کا مطلب جو ہے مرپ جو ہے پرائز کی جو جو آپ پر لکھی ہوتی ہے وہ 96000 ہے آپ کا پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں گے بلکل بیسے کوششن تھا دیکھئے پہلے کیا ہے پہلے چیز بولی گئی کہ ڈسکونٹ دے رہا ہے وہ کتنے کا دی رہا ہے سر ڈسکونٹ 20% کا دے رہا ہے دوسری چیز بولی گئی ہے گیون آ کے پاس ہے کہ اس کے پاس پرابیٹ ہو رہا ہے اس کو پرابیٹ کتنے کا ہو رہا ہے سر آپ کے پاس اٹھائیس پرسنٹ کا پرابیٹ ہو رہا ہے تیسری چیز وہیں سے بولی گئی کہ ایم آر پی جو ہے وہ آپ پاس اس چیز کی 96000 ہے آگے پوچھا گیا آپ سے یہ آپ کو پرابیٹ کاملت سے یہ دی جا بھی پریشان ہو جائے تو کیا کریں گے اس کے لیے تو پوچھا کیا گیا تھا آپ کے بولا گیا تھا کس پرائز نکال دیں تو ہم نے کتنی بار آپ کو بولا ہے جب بھی ڈسکونٹ نکالتے ہیں ڈسکونٹ نکالتے ہیں ڈسکونٹ ڈسکونٹ نکالتے ہیں مرپ جس طرح پر نکالتے ہیں سی پی پر نکالتے ہیں تو بیس پرسنٹ کے ویلوی کیا ہوتی ہے سو بیس پرسنٹ کے اگر یہ پانچ جو ہے ایمار پی ہے یہ جو ایک ہے یا ڈسکونٹ ہے ٹھیک ہے جی مطلب پانچ رپے اس ڈبی پر لکھا ہے ایک اپنی ڈسکونٹ دے دیا تو بیچے کی تین پانچ میں سے ایک چار رپے جو ہے آپ کے پاس سالنگ پرائز آگئی اب آپ کے پاس ایمار پی پانچ پانچ آ رہی ہے یہ پانچ کس کے برابر ہے ایمار پیدر سے دی گئی 96000 کی ایک کس کے برابر آ جائے گا نائن پائی ونزر فائی ایک یونٹ کس کے برابر آگئے انیس ہزار دو سو کے برابر مطلب ڈسکونٹ دے رہا ہے وہ انیس ہزار دو سو کا دے رہا ہے ڈسکونٹ دوسروں کا وقت پر ڈسکونٹ دے رہا ہے تو ایس بھی سالم پرائز کتنی آ جائے گی سہلین پرائز آپ کے پاس آ جائے گی نائی ٹی سکتز آؤ جاندہ کے پاس ہے انیس ہزار دوسر کا آپ نے اس میں ڈسکونٹ دے دی تو بچاں کتنا پاسزی رو دس میں سے دو تو یہاں پر آٹھ ہوگئے یہاں پر پندرہ پندرہ میں سے نو دوسگید باران پیاران چندہ پندرہ یہاں پر آپ کو سکتز ہو گئے تو یہاں آپ کے پاس آٹھ آٹھ میں سے اگر آپ کاٹیں گے سیون سکس ایٹھ زیرہ زیرہ آگے پر سیلنگ پرائز ہو گئی دسکونٹ کا کام ختم اب آتے ہیں پروپٹ پر پروپٹ کتنے کا ہوئے سر پروپٹ ہوئے آپ کے پاس اٹھائیس پرسنٹ کا اٹھائیس پرسنٹ کا ویلوی کیا ہوتی ہے سر اٹھائیس ڈویڈ بے ہنڈر یہی کریں گے ہو گئے سر سیون فور سیونزر فور ٹوانٹی مطلب سات بٹے پچیس جو ہے آپ کے پاس ویلیو ہوگی یہ جو پچیس جو ڈرنامیٹر ہوتا ہے وہ یہ سی پی ہوتا ہے جو نیومیروٹر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پروپٹ ہوتا ہے آپ کے پاس پچیس کی آپ نے کوئی چیز کی دی سات رفعہ آپ کو مرافع ہو گیا تو ایس پی کتنے کا آ جائے آپ کے پاس پچیس پلو سات کتنے ہوگی سر 32 لیکن یہ ایس پی گیون کس کے برابر ہے یہ آپ پاس سیونٹی سکس ایٹھ ھیٹ ایٹھ ھیٹھ سے کاتے ہیں ایٹھ ھوزر ٹوانٹی ٹو، ایٹھ سے کاتیںا نائنزر سیونٹی ٹو، ایٹھ سکسٹر ایٹھ ھور س کوٹنے کے فور ٹوزر ایٹھ فورٹو سکسٹین زیروں ھور ایک کی ویلیو جو ہے آپ آپ کھس چ بیسو آگیا آپ نے نکالنا ہے کہا ہے اس سی پی سی پی سی پی کس کے برابر ہے پچیس کے برابر ٹیس انٹو چوبیس سو وہ کچھ کے برابر ہے دو زیر یہاں پر چوبیس انٹو پچیس کے برابر ہوتا ہے چھ سو تو سٹھ ہزار جو ہے اس کے پاس آنسر آ جائے گا یہ طریقہ ہے یہ کرنے کا پھر سے ایک بار بول رہے ہیں کوششن کیا تھا ڈسکونٹ بیس پسند کا دے رہا ہے پروپٹ اٹرائیس پرسند ہو رہا ہے ایمار پی چھانوے ہزار دی گئی ہے پوچھا گیا ہے سی پی نکالی ہے ہم نے سر سائیڈ میں رکھا ہے اس پروپٹ کے پاس یہ پینل کا ڈبا ہے یہ پر ایمار پی جو ہے وہ پانچ پر لکھی گئی ہے لیکن دکاندار جو ہے اکی پس ایک ڈسکونٹ دے رہا ہے بیچا کتنے میں اس نے چار پی کے بیچا چار یونٹ ایس بی آگئے لیکن اکی پاس کیا بولا گیا ہے سر اکی پاس ایمار پی جو ہے پانچ یونٹس آ رہا ہے ایمار پی گون ہے چھانوے ہزار پانچ کی ویلیو چھانوے ہزار یہاں سے ایس پی آکی پاس آگیا ہے یہاں سالو کیا تو آپ کے پاس سی پی جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے ہی ساٹھ ہزار آگئی یہ طریقہ ہے کرنا ایسے ہی ہے چلی کو سنٹھرٹی سیون بلکل اگر آپ دوستوں نے ٹھرٹی فرس کا آپ کے اگزام نوش نیشن ہو رہا ہے تیس تاری کو ہم آپ کے پاس آپ کلاس دے کر آ رہے ہیں وہاں سپیٹ میں ڈسٹین پڑا رہے ہیں ہم آپ کو بولیں کو یہ پرسن جو ہے یہاں جا رہا ہے سپیٹ اے سے پھر یہاں سے واپس آ رہا ہے سپیٹ بھی سے ایس پیٹ پوچھی جائے تو ٹوائس اے انٹو بی ڈورڈ بے اے پلوس بھی آپ کریں گی یہی کوشن پوچھا گیا تھا بولا گیا تھا یہاں سے جا رہا ہے اس کی سپیٹ کتنی ہے ایس اے سپیٹ بولی گئی ہے نائنٹی کلومیٹرز پر آور واپس آتے ہوئی سر اس کی سپیٹ جو ہے وہ دھی گئی آپ کے پاس ایس پیٹ پوچھی گئے تو وہ کتنے آجائی 2 into a into b 90 into 135 ڈورڈ بے اے پلوس بی 90 plus 135 کتنے ہوگے صرف 205 15 سے کاٹیں گے 15 into 6 15 into 15 5 3 3 5 0 15 3 2 0 6 5 1 0 5 5 2 0 10 5 7 0 25 2 2 0 4 4 سے کریں گے سکترنسین کو ہوگے سر 54 54 کتنے ہوگے سر 108 108 کلومیٹر پر آور جو ہے اس کانسر آجاتا یہ فارملا ہم نے سر 30 تاریخ 30 07 2022 کو آپ کو پڑھائے ہیں اب کیا کر سکتے اس سے بہتر کیا آ سکتے آپ کی ایک جاملیشن میں چلی کوشن 38 یہ بھی بہترینی کوششن تھا ایوریج کے کنسر ہونے بڑے اچھے سیکھیں آپ کے ساتھ بولا گیا تھا ایوریج جب 36 بوئیز ڈکریز بائی 21 چھتیس بوئیز ہیں ان کے جو ایوریج جتنی پہلے آ رہی تھی دو منتے سے کم ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اگر ایک سٹوڈینٹ جس کی ایس تارہ سال ہے اس کے بلے ایک نیا سٹوڈینٹ آ رہا ہے پوسہ جا رہا ہے سٹوڈینٹ آ رہا ہے اس کی ایج کتنی ہے سمپل بات سمجھئے پہلے سر آپ کے پاس جتنے سٹوڈنٹ سے 36 سٹوڈنٹ سے آپ کے پاس ٹوٹل سٹوڈنٹ کتنے تھے ٹوٹل بوئیز سے آپ کے پاس 36 جو بھی اس کی ایوریج ہوگی وہ ایوریج سے دو مہینے سے کم ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے جب ستارہ سال کے بدلے ایک نیا بچہ آ رہا ہے اس کی ایج کچھ اور ہوگی اس سے کم ہوگی تو پوسہ جا رہا ہے اس کی ایج کتنی ہے سمجھیں حرم کن ہے دیکھیں کم کتنے سے ہو رہی ہے سمجھئے بات کو جذ uh go اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس چھ سال سے سکتے ہیں جو ہے وہ کم آ جائے گی اس کے مطلب کیا جو نیا سٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کی ایج کتنی آ رہی ہے سر اگر آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ گیا ہے اس کی سیمٹین ہے تو اس سے چھ سال کم ہوگا وہ گیران سال کا ہوگا یہ آپ کے پاس آنسر تا نو پین نو پیپر صرف سمجھنا تھا بات کو بات کیا تھی تورٹل سٹوڈنٹ سے چھتی سٹوڈنٹ سے سٹوڈنٹ سے ان کے کچھ بھی آئی گی جو آئی گی ہمیں نہیں لے رہے دنوں سے جب نیا سٹوڈنٹ ایک ستارہ ستارہ سال کا ایک دوست ہے وہ چلا گیا یہاں سے یہ گو اس کے بلدے ایک نیا سٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کی پیسے سر دو مہینے کی کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک ہی دو مہینے سے کم ہو رہی ہے ٹوٹل کتنے کم ہو رہی چھتیس انٹو دو آپ نے کیا سٹوڈنٹ گیا یہاں سے ان دونوں کے ایس کی ڈیفرنس جو ہے وہ آگے پاس کتنے کی آ رہی ہے وہ آگے پاس چھ سال کی ڈیفرنس آ رہی ہے اگر جو گیا وہ ستارہ سال کا جو آیا وہ اس سے چھ سال کم ہے تو جو آیا وہ کتنے کیسا گیران سال کا ہے کیا کرنا تھا سٹوڈنٹ اس کوشن میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا لیکن تب کر پاتے اگر پڑے ہوتے لکھی ابھی دکھ لیجئے ڈیو سنگھ خالصہ ڈیس کے کلاسے دیکھیں کتنی کلاسے آپ کے پاس آتی ہیں کوششن 39 ٹائم ایڈ ورک سے ڈیفر پھائی ایس 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 بی ڈیر ٹوگیدھر کن کمپلیٹی ورکن ٹویل ڈیرز انہار منی ڈیرز ایلون کیا بولا کیا گیا ہے سر ای آو کے پاس دیا گیا ہے یہ بی آو کے پاس دیا گیا ہے اے اے کتنے سے 3 ڈیر پھائی پھائیو ایس ایس بی مددت اگر واقعا ہے بی پانچ ینٹس آ رہی ہے اے اے کیا شکسی جو ہے وہ تین یونٹس آ جائے گی یہ آپ مانیں گے ٹھیک ہے جی آگے کیا بولا گیا ہے کے تجھل ایک کان کمپلی ٹویل ڈیرز میں دونوں کی اپسندسی کتنی آگی پانچ پرستین کتنوں کے سر آٹھ پھر سے ہم آپ کو بڑھ رہے ہیں ساری آپ پاس دیکھ کو انسی ہے یہ 29 جولائی کتنا دو ہزار بائیس شام کو آپ کے ساتھ آئے تھے جڑے تھے کلاس آپ کے پاس لائی تھی اس کلاس میں یہ کنسپ پڑھایا تھا نہیں یاد آ رہا تو آپ دیکھیں دو دو ویڈیو نیچے چاہیے اور دیکھیں ہم نے ٹائم میں بڑھایا ہے اور یہی کچھ نے ایسا ہی بڑھایا تھا آٹھ ٹوٹل ایفشنسی آ رہی ہے ہم نے بولا تھا ٹوٹل ایسا ہی بڑھا ہے ٹوٹل ایفشنسی کتنی ہے تو ٹوٹل نمبر ڈیز کتنی ہے یہ آپ کو آٹھ آپ کے پاس کیا رہا ہے ٹوٹل ایفشنسی آ رہی ہے ٹوٹل ڈیز کتنے لگ رہے ہیں سر یہ ایفشنسی ہوگی سر آٹھ ٹوٹل ڈیز کتنے لگ رہے ہیں ان کو کام کرنے بارہ دن لگ رہے ہیں تو ٹوٹل ورک کتنا آگئے سر ایٹوزر سکسٹین ایٹوزر نائن ٹوٹل ورک آ گیا اب یہی چھانے وے کے کام کس اکیل نے کرنا ہے جب کون کر رہا ہے اے ایفشنسی کتنی ہے سر ایک ایفشنسی کتنی بولی گئی ہے بولا کہ اینہا مانی ڈیز ای ایلون کن ڈو دا بھرک ایک اپسنسی تین آ رہی ہے چلی سر اس کو لکھیں گے نائنٹی سکسس کا ہوگی سر ایٹ فوزر 32 جن میں یہ اکیلا کام کو کر لے گا یہ وقت پوچھا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور ب کی اپس انسی کا ریشو دیا گیا بولا گیا تھا اس 3 5 5 ایسی تین آرہی ہے یہ کن سپ تھا دونوں کی اپس انسی آٹھ آ رہی ہے دونوں ملکر بارہ دن میں کر رہے ہیں یہ ٹوٹل اپس انسی یہ ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ورک آگیا نائنٹی سکرس یا اگر ایک ایسے تین ہے تو نائنٹی سکرس ڈوائڈے آپ تین کریں گی یا 32 آگا یہی آپ پاس آنسر ہے ایک ایسے تین میں کام کمپنی کر دے گا چلی کوشن فورٹی آپ کے سکین کیو پر بلکل اس طرح سے بولا گیا ہے ایک کوئی ٹینک ہے سر وہ آپ کے پاس ایک پائپ ہے اس ٹینک کو چبیس میڈ میں پھل کر رہا ہے بھی آپ پاس دوسرا ٹینک ہے اس پائپ ہے وہ اس ٹینک کو تیس میں پھل کر رہا ہے سی تیسر تینک ہے چلی مان لیتے سے ایک اس میں نے پھل کر رہا ہے اور بولا گیا کہ سی کی بردن کی رفتار جو ہے وہ آپ پاس سکرس لیٹرز پر منٹ دی گئی ہے تین اگر آپ ایک ساتھ کھو دیں گے تو آپ کے پاس یہ ٹینک کو دس منٹ میں پھل کر رہی ہیں یا کیا بولا گیا تھا کیا آپ اس کی بتائی ہمیں کرنا کہ ہم بولیں گے سر اے چبیس میں پھل کر رہا ہے اس ٹینک کو اگر اے پائپ ایک منٹ کتنے پھل کر گا مل کر سر ایک منٹ کتنے کام کریں گے ایک بھائی داس اس کا مطبب ڈوان دوریاU x2451 ڈای x3 ڈانی واڑی x جی ہے ایک منٹ میں تین کرنے کا disciplinary , ایک ہوں 2022 DID ہے وہ نکال پائیں گے اگر آپ پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں یہ آپ پاس آجائے گا 24 30 کتنا ہوگا سریعہ 54 ہو گیا ان دنوں کراس ملٹ پر کیجئے 54 دور پر یہاں پر آپ پر چبیس انٹو تیس آجائے گا چلیسر 2200 2700 2200 ٹھیک ہے جی یہاں اگر آپ کاٹیں گے اس کو آپ 390 27 310 ڈر یہاں سے آپ کاٹیں گے 3400 3309 تو 3 by 40 is equal to 3 by 40 مطلب اس کی ویلی جو ہے آپ تین بے چالیس لکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ ٹائم آپ کو بچا رہے ہیں تین بے چالیس اس تین بے چالیس کو آپ اس طرف لے جائیں گے تو 1 by x is equal to is equal to is equal to 4 سے ملٹپلائے کیجئے پر چار سے نیچے ملٹپلائے تو تین چار میں اس تین ایک بھائی چالیس جو ہے آپ کے پاس x1 by x کی ویلی آجائے گی x is equal to 40 آجائے گا مطلب آپ کے پاس سی جو ہے وہ چالیس منٹ پر پھل کر رہے ہے اب یہ اس کے پاس ٹائم ہو گیا یہ اس کے پاس اس کی ایفشنسی دی گئی ہے اپنی ایفشنسی اور اپنے ٹائم ہم نے بولا ہے کہ آپ کے پاس ایفشنسی into time is total work اس کی ایفشنسی کتنی اثر 6 لیٹرز پر منٹ ٹائم کتنی اثر چالیس منٹس کتنا اگر ایسا دو سو چالیس لیٹر جو ہے اس ٹائنگ کی کیپسٹی ہے آپ کے پاس آنسر ہے یہ طریقے ہیں یہ آپ سمجھے بات کو یقین مانیے اگر آپ نے ہمارے سر کلاسز دیکھی ہوں گی یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ آپ کے پاس ہم سر کلاس لے کر آئے تھے ٹوانٹی نائنٹھ اینڈ تھرٹی آف جولائی ٹوزن ٹوانٹی ٹو کو مطلب ایک دن آپ کو یہ چیزیں آپ نے وہاں سیکھی آگے بڑھتے ہیں کیوں 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 کہ ہوبا ہوسر سیم انڈ سیم کنسپٹ ہم نے آپ کو ایک دن پہلے یعنے تیس جولائی دوزار بائیس کو آپ کو دیکھ کر آیا تھا بولا گیا آپ کے پاس تین ٹرینز ہیں یا تین کارز ہیں ان کی سپیڈ کے رشی بولا گیا ہے سویڈ اپ اے تو سپیڈ اپ بی اسٹو سپیڈ اپ سی تینوں کا بولا گیا ہے سریعاکہ تیس کلومیٹر پر آور ہے 40 km پر آور ہے اور اٹھارہ کلومیٹر پر آور ہے بولا گیا ہے کہ ٹائم کا رشی بتائیں پرسوس ایک دن پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا یہ ہم نے بولا تھا کوئی کل خراب ہوگا وہ بولے گا ایٹین پورٹی پھارٹی اس کانس را جائے لیکن نہیں آپ نے کیا کرنا تھا آپ ٹائم کا رشیب نکالنا آتے تو آپ ون بائی ٹھٹی اسٹو ون بائی ٹھوٹی پھائیو اسٹو ون بائی ایٹین یا آپ اگر آپ اس کو اور آسان کرنا چاہتے تو اور آسان کیا سکتا تھا اور آسان ایسے ہو سکتا تھا تیس یہ چھ سے کارٹنگ اس کو پھائیو سے پھائیو سکتا تھٹی پھائیو نائنزر پھائیو سے نہیں ہو رہا ہے سوری تھری سے ہی گھڑتے ہیں ٹھول ratsان ایک وانا قربر ایٹین یا ایک دن پہلے یہ کر lá تک پھاتے ہیں دیکھیں سر جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اس بات سے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہی question آپ کے exam نے پوچھے گئے تھے اور ایٹلی جو ایک دن پہلے ہی پڑھایا تھا یہ question بھی ہم نے last class میں آپ کو کرا کے دیا concept ہم نے دیا تھا آپ کے پاس کہ unit conversion آپ کیسے کریں kilometer per hour meter per scan میں کیسے change کریں سیم question آ گیا پوچھا گیا تھا train آپ لینگت 900 میٹرز مطلب آپ کے پاس جو لینگت ہے جسے ڈسینس کہیں گے واپس 900 میٹرز دیا گیا تھا سپیڈ جو ہے سٹین کی دی کے یہ 54 km per hour ہم نے آپ کو بولا تھا صرف unit change کرنے آئی یہ آنے چاہیے how long will it take to آپ پاس ایک telegraph change کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگیا یہ آپ کو بتانا تھا important بات کیا تھی آپ کو speed کو change کرنا تھا میٹر پر scan میں 54 آ جاتا چھوٹے unit کے بڑے unit change کرنا تھا تو آپ کیا لکھتے سر 5 آ جاتا ڈواید یہاں پر 18 آجا تھا 1810 1830 5 30 15 meter per second اس کی speed آ جاتی تو آپ کی پتہ ہے سپیڈ کس کے برابر ہوتی ہے جس ٹائم ڈوایڈ بائی ٹائم تو آپ نے نکالنا کیا تھا you have to find the time کیس کے برابر ہے جس ٹائم ڈوایڈ بائی speed distance کتنی ہے سر 900 speed کتنی ہے سر 15 15 سے کاٹیں گے 15 60 مطلب آپ کے پاس 60 seconds کا ٹائم لے گیا یہ option میں کہیں نہیں تھا 1 minute option میں دیا گیا تھا اس کو آپ پانچ سر کر کے آ جاتے ہیں ان کوششن پر ٹائم بلکل نہیں دیا گے کیوں کیونکہ سر ہم اب آپ کو بولیں گیا کہ ایک دن پہلے یہ سیزن سکھائی تھی اچھا کوششن تھا سری آپ کے پاس probability distribution سے پوچھا گیا تھا اگر آپ 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 نے probability ہمارا سب پڑی ہوتی تو آپ کر پاتے نہیں پڑی ہوتی اگر آپ نے بیتر دیکی سے skip کرنے والا question تھا skip کر کے آگے بڑھ جاتے کوشن پوچھا گیا کہ کوئن کو آپ task کر رہے ہیں 7x آپ کو probability بتانے ہم نے to get head exactly 2 times آپ کے پاس head آنا چاہیے تو آپ کے پاس concert ہونے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے probability distribution پڑھا تھا probability distribution ہونے پڑھا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ probability at x is equal to r ہم پڑھتے ہیں کہ probability of x is equal to r is equal to n c r into probability of happening raised power up plus n raised power up plus r آجاتا ہے اس میں اور پاس probability of non happening raised power n minus r یہاں پاس concert ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس concert کیا دیئے گئے تھے probability distribution n کی value کتنی جائے گئے تھے ایک کوئن کو آپ ساتھ بار task کریں r کی value کتنی بڑھ گئی ہے اب آپ پاس ایک کوئن اس کو آپ task کرتے ہیں یا تو آپ پاس head آ سکتا ہے یا تو آپ پاس tail آ سکتا ہے probability of happening event کتنی آ رہے ہیں 1 out of 2 is equal to probability of not happening failure of event is equal to 1 out of 2 تو یہی چیزیں یہاں پر put کر نہیں تھی probability of n اگر آپ 2 لیں گے جو آپ نے نکالنا ہے exactly تو آپ پاس کتنا آ جائے n کی value ساتھ ہے c2 probability of happening is equal to 1 by 2 ریس پر r کی value کتنی ہے r is equal to 2 1 by 2 n کی value کتنی دی گئی ہے 7 7 minus 2 کتنا ہوگی ساتھ 5 یہ کتنا ہوگی ساتھ 7 c2 کی value کتنی ہے 7 factorial 7 minus 2 ہوگی ساتھ 5 factorial into 2 factorial into 1 by 2 1 by 2 powers are added 1 by 2 raised power 7 یا یہ اس کو لگ سکتے ہیں آپ 7 factorial 7 into 6 divided by into 5 factorial divided 5 factorial into 2 یہ آپ پاس cancel یہ cancel 2 1 0 2 3 0 7 3 0 into 1 by 2 raised power 7 تو ایسے ہی ہے is equal to یہاں پر 21 2 raised power 7 21 2 raised power 7 کس کے پرابر آ جائے گا کیونکہ 2 raised power 30 2 raised power into 4 4200 8 4300 28 21 28 چلی دیکھتے ہیں option 1 1 1 ترجمو 24 20 30 30 40 2 25 اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ جے کیا رہا ہے تو ان کو پتا ہے سر ہم کس طرح سے پورشنے وہاں سٹار کیا ہوئے کس طرح سکھ رہے ہیں سیم یہ کوششن جو ہے وہی سے ملتا جلتا آ رہا تھا کوشن پوچھا گیا تھا یا کے پاس سمپل کوشن پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ پاس انٹیری اینگل جو ہے وہ فور ٹائمز ایکسٹیری اینگل آ رہا ہے مطلب آپ پاس دیا گیا تھا انٹیری اینگل is equal to four two times exterior angle کسی پولیگن کا تو نمار اپس پولیگن کے کتنے وہاں پوچھا گیا تھا دیکھیں سی کنسٹ کے ہوتا ہے ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بولا ہے ایکسٹیری انگلہ ازال انٹیری انگلہ دیس ٹو اینگلز آر سپلیمنٹی تو ایچ انڈر ہم کہہ سکتے ہیں ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو ایکسو افسی آنا چاہیے مطلب انٹیری انگل اگر آپ پاس آ رہا ہے اگر آپ اس میں آپ اکسٹریری اینگل کا سم کریں گے تو آپ پاس 180 آنا چاہیے انٹیری اینگل چار ٹائمز ایکسٹریری اینگل آ رہا ہے تو آپ لکھیں گے چار ٹائمز ایکسٹریری اینگل پولٹ ٹائمز ایکسٹریری اینگل is equal to 180 تو یہاں سے ایکسٹریری اینگل کی ویلو کتنی آ جائے گی چار اور ایک پانچ ہوگے ایکسٹری دوارے پانچ کتنا ہوگے سر آپ کے پاس یہ 90 ایکسٹریری اینگل دوسری چیز ہونے پڑی ہوتی ہے کہ ہر ایک ایکسٹریری اینگل جو ہے کس کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس 360 ڈالے نمبر آف سائی ڈالا پولیگن اس کا مطلب آپ کے پاس یہ جو 36 ہے یہ کس کے برابر آیا 360 ڈالے نمبر آف سائی ڈالا پولیگن مطلب آپ کے پاس کتنے آگے سر 10 آگے یہی آپ کے پاس آنسر ہے آپ کے پاس آنسر ہے آپ کے پاس ایکسٹریری اینگل دونوں کا آپ کے پاس سپلیمنٹری آنگل آ رہے ہیں ایکسٹریری اینگل کی ویلو جو ہے آپ کے پاس 36 ڈگری آگے آپ پتہ ہے کہ ایکسٹریری اینگل is equal to 360 ڈگری ڈالے نمبر آف سائی ڈالے پولیگن پولیگن نیت ایکسٹریری اینگل کی ویلو ہوتی ہے وہ 360 ڈالے نیتی مانچ آپ کے پاس n کی ویلو انہوں تھی ان آپ نے نکال دی 10 آگے مطلب آپ کے پاس یہ فگر جو ہے یہ پولیگن جو ہے دس سائی ڈالی ہے لائک شیئر سبسکرائب کون کرے گا بھائی آپ دوست ہی کریں گے 45 کیا پوچھا گیا ہے پہلے میٹر پہلے میں بولا گیا ہے پہلی سٹیٹمنٹ پہلے میٹر ریکٹینگل کا چھوٹیس سنٹی میٹرز آ رہا ہے دوسرا بولا گیا ہے کہ لینگج جو ہے ریکٹینگل کا ٹو لینگج جو ہے وہ ٹو سنٹی میٹر زیادہ ہے اس کے برادر سے آپ کو بتانا ہے کہ کیا پہلا کیلہ کافی ہے آنسر بتانے کے لیے کیا نکالنے کے لیے کیا دوسرا کیلہ کافی ہے کہ دونوں ملکہ نہیں بتا سکتے کیا آپ دونوں ملکہ آنسر بتا سکتے ہیں ایسا آپ کو پوچھا گیا تھا ہے کہ پہلے کے ساتھ میں میں آپ دیکھیں GUY بولا گیا تھا کیا بولا دونوں کو ملکے کیا آئی دیا نگل سکتا ہے چل دی دیکھتے ہیں سر اگر دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں سر اس کی لنگ اگر اس کا بریڈر جو ہے سر ایکس سنٹی میٹرز کا آ رہا ہے تو لنگت کتنی آ جائے گی سر 2 پولس ایکس یہ بات ہے پہر میٹر اگر آپ اس کا دیکھیں گے دونوں کو ملا کر تو ٹوائس لنگت پولس بریڈر کتنے کا آ جائے گا سر 2 پولس 2 ایکس یہ کس کے برابر ہے سر 24 کے برابر 2 پولس 2 ایکس کس کے برابر ہو گیا سر اگر پاس یہاں سے ہو گیا باران 2 ایکس ہو گیا سر 10 ایکس ہو گیا آپ کے پاس پانچ تو یہاں سے بات بن گی دونوں کو ملا کر آپ کو پتہ چل گئی کہ اس کی جو بریڈر ہے وہ آپ کے پاس پانچ کی آ رہی ہے اور یہ لنگت ہے پانچ تو سات کی آ رہی ہے تو ایریہ کتنے کہا جائے ہے 7 to 5 35 cm2 آجا جائے دونوں کو ملا کر آپ کے پاس آنسر بن رہا ہے 1 & 2 both are required to find the area that is آپ کے پاس option number b اس کا آنسر آپ مانس کے بھوت 1 & 2 together to answer the answer ڈیگے آگے پڑھتے ہیں question کی طرف سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ like share subscribe کرتے ہیں چلی بھائی صاحب question 47 بالکل ساری ہے آپ کے پاس ایک پائی ڈائیگرام پر question دیا گیا تھا پائی چارٹ دیا گیا تھا اس پر question پوچھے گئے تھے کچھ question پوچھے جا رہا ہے منتری expenditure man is given below monthly income جو ہے وہ 40,000 ہے لینے دینا ہمارے سے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے چھوڑیے پوچھا گیا ہے what percent of expansion and food is expansion travel food پر کتنا کر رہا ہے 30% کر رہا ہے travel پر کتنا کر رہا ہے چھوڑیس کر رہا ہے مطلب آپ کے پاس آنسر کیا نکال رہا ہے چھوڑیس ڈوڑڑ بھائی تیس انتو آپ کو آپ کنوں کے پاس آنسر آجا تھا سیکھے 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 सیکھے سیکھے سیکھے سیکھتن کے سیسٹھ کوئے سیکھے 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 پائی کے کاتے کے 5 00 00 42280 جو ہے آپ کو پاس آنسر آ جاتا ہے تو یہ پہلے پہلا پہلاکشن اس پر جب پوچھا گیا تھا option number 80% آگیا آنسر اسی اسی پی ڈیائے آپ کو دوسرا question ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو ساتھا لائک شوڑ سبسکر آپ کرتے رہیے میرے دوست اچھے سے چیزوں کو سیکھتے رہیے اگر پہلا تو آپ سمجھ گئے کیا پوچھا گیا تھا کس کس میں پوچھی گئی پہلے میں آپ کے پاس فوڈ اور ٹریول پر اگر آپ فوڈ میں دیکھتے تو تیس تھا ٹریول میں دیکھتے تو چبیس تھا یہاں آپ کرتے ہیں چبیس دور بھائی تیس کرتے انٹو آپ ہنڈر کرتے پوچھا گیا اس پر پوچھا گیا آپ پر پوچھا لگا تم پاشی پاک پاک پاس تھی ماندلی xpion of man is ڈیون ڈلو پھر بولا گیا تھا the total Expandition of food and others food plus others کتنا آرہا ہے سر پور کرتے ہیں سر اہم پر 30 ہو گیا بہتڈرز پر دو ہو گیا 32% ٹھوٹے ہے دنڈیٹر پر چکریز تمام شہد ایسے کتنا کم آ رہا ہے یہ سیکتنا کم آ رہا ہے اسے کتنا کم آ رہا ہے ڈونٹی ایٹ ڈوڈ ڈوڈ بائی ہنڈر آپ کو نکالنا تھا ویلو کتنے دیگئے تھا اس کی چالیس ہزار تھکہ یہ دو زیرو اور دو زیرو یہاں سے آپ کینسل کر دیتے یہ ہوگیا صرف 248032 4208 910 اور 11 11200 کہاں پر دیا گیا ہے 1200 آپسی یہی آپ کے پاس انصر آجاتا چلی میرے دو سیکھ رہے ہیں تو ساتھ سال لائک شہر اور سبسکرائب آنا چاہیے آپ دوستوں کا اگلا question question of 49 وہ بھی اسی چار پر پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے question of 49 میں چلی دیکھ لیتے ہیں پوچھا گیا تھا آپ کے پاس پھر سے یہی چار دیا گیا ہے there is another ایک اور پسند ہے جو spend کرتا ہے 40% of his income for food جتنی اس کی کمائی ہو رہی ہے سر وہ 40% اپنا جو ہے جتنا وہ کمارا ہے 40% food پر خرج کر رہا ہے آگے بہت سپنڈ same amount on food اگر دونوں جو ہیں same amount food پر خرج کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ دوسرے پرسن کی انکم کتنی ہوگی پہلے دیکھتے ہیں یہاں آپ کے پاس total saving total جو ہے انکم کتنی آ رہی ہے پہلے پر پہلے پرسن کی واقع پر دی گئی ہے چالیس ہزار چالیس ہزار ہزار پہلے پر کتنا خرج کر رہا ہے پہلے پرسن تیس پرسن پھوڑ پر خرج کتنا کر رہا ہے تھٹی پرسن تھٹی ڈوڑڈ بائی ہنڈرڈ اور فورٹی تھوزنڈ دو زیرو دو زیرو یہاں سے آپ cancel کریں گے یہ ہوگئے سر تین زیرو فورٹی ٹویل مطلب پھوڑ پر جو ہے بارہ ہزار خرج کر رہا ہے آپ دوسرا پرسن جو ہے same amount بارہ ہزار خرج کر رہا ہے اور یہ بارہ ہزار جو ہے اس کی pay کا اس کی انکم کا صرف کتنا پرسنٹ ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے مطلب آپ کے پاس چالیس ڈوائیڈ بائی سو آپ total انکم جو ہوگی اس پرسنٹ کی وہ آپ کے پاس بارہ ہزار آ رہا ہے آپ کے انکم نکالنی ہے اس کی تو آپ کیا کریں گے سر ایک زیرو ایک زیرو یہاں سے کارڈ دیں گے فور ونزر فور سیزر ٹویل دو اور تین زیرو انکم دو دوسرا پرسنٹ اس کی کتنی آ جائے گی تیس ایک دو اور تین تیس ہزار سر اس کی انکم ہے ڈیٹ ایس اوپشن نمبر ڈی جو ہے اس کا انسر آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس important questions تھے جو اس پر پوچھے گئے تھے 49 یہ بھی آپ کے فور پر وہ بھی خرج جانے بات یہ ہے کہ فور پر خرج کر رہا ہے وہ اس کی tampoco ٹوٹل چالیس پرسنٹ ہے ہم نے دیکھ لیے سر پہلے پہ پر خرج کرتے ہم نے نکال دیا سر بارہ ہزار پہلا پرسنٹ کر رہے یہ بھی آہی ہزار ہی خرج کر کے لیکن یہ بارہ ہزار چالیس پرسنٹ ہے سو پرسنٹ آپ نے نکال ہی سو پرسنٹ کا کتنا ہوگیا اسیس ہزار ہو گیا چلی میرے دوست آگے بڑھتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو ساتھ سبسکرائب کرتے رہی ہے کوشن 50 آپ کے سکرین کیوں پر دیا گیا ہے بلکس سمپلی فائی کرنے کے لیے بولا گیا تھا چلی کر لیتے ہیں سر کچھ ویلی اس طرح کیا آپ سے پوچھی گئی تھی اندر روٹ آف 132 مائنس ٹامنس پھر سے یہ آکھ پر دیا گیا تھا اندر روٹ آف 132 مائنس میں 132 مائنس سو سو اون اکھ پر چلتا جا رہا تھا ان کوشن کو ویلیو آپ نے نکالی تھی ان کوشن کو کرنے کا طریقہ جو ہے بلکل بیسک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہاں مان لیتے ہیں چلی ہم دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں لیٹ یہ جو 132 ہی حصہ چھوڑی اس کے بعد یہ سارا حصہ رہا ہے یا اکھ پر اندر روٹ آف 132 مائنس 132 مائنس اندر روٹ آف 132 مائنس سو سو اندر روٹ آف 132 کے برابر آجائے گی آپ نے نکالنا ہے یہاں جائے گا اندر روٹ آف 132 مائنس ٹائمس کیونکہ یہ سارے کے سارے 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 کے برابر آگیا آپ نے یہی لے لیا ایکس تو اس کا مطلب ہے سارے کے سارے جو ہے یہ کس کے برابر 132 مائنس یہ پھر سے وہی سارے ویلو آ رہی ہے 132 مائنس ایکس کے برابر آ جائے گا تو یہاں سے آپ کر سکیں سکریم بودھ سائیڈ ڈیس آپ کیسے گھئیں سارے ایکس سکیئر ایس ڈیس ایکس تیز سو ساتے اگس یا سکیئر پولت آجائے گا مائنس ٹائم تیز یہ سکر برابر آجائے کردے سارے کارٹیٹرین بان گئی اس کو اس کرتے ہیں ملٹپے کر کے جو ہے سار آگ میں 130 آنا چاہیئے جام کر کے ایکس ایک آنا چاہیئے بارہ اور گیرہ بارہ اور گیرہن لیتے ہیں پولتے ہیں بارہ مائنس ٹائم ایکس कि मائنس 132 इस एकल टू जीरो एकस की वैल्यू जो है सर वो कि आजएगी साथ माइनस 12 या गेरा आ जाएगी माइनस कैंसल करेंगे ہے کہ ہم نے کیا بول دیا ہے جو نکالنا چلی مان لیتے ہیں تو آپ کے پاس آگئی یہ جو ہے برابر 132 132 چھوڑ کے پھر سے یہی سارا آ رہا ہے تو 132 آپ x لے سکتے ہیں اس کا سالو کریں گے سکاری سیکھر کی ایک سکار کی ویلیو آپ پاس آ جائے گی 132 minus x x کو سالو کیجئے x کی دو ویلیو آ رہی ہیں یا تو –12 آ رہا ہے یا تو گیرہ آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس –12 نہیں انکلوڈ ہے اس میں کیونکہ انڈر اوٹ میں ویلیو آ رہی ہے تو آپ گیرہوں کو انکلوڈ کریں گے اس کا آنسر ہے اب لاسٹ کلاس جو ہم نے پہلی کلاس کر رہا ہے اس پیپر میں کچھ ٹوڈنس بہت رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ پر سلوگز میں کوششن پوچھا گیا تھا چلی اس طرح سے کچھ دیا گیا تھا بولا گیا تھا آپ نے بتانا ہے ان میں سے آنسر وہ اوپشن چننا ہے کہ جس میں تھوڑ جو آپ کے پاس دیا گیا ہے اوپشن اوپشن اوپک بی ڈی آ رہے ہیں یہ جو ہے پہلے دو میں سے نگلتا ہوں آپ کے پاس آئی بھڑت ہے بی نو اے ایمال کے پاس دیا گیا تھا نو بھڑت ہے ڈی آکس پاس دیا گیا تھا دیا گیا تھا اور ای آپ کے پاس دیا گیا تھا وہ ٹی ایک ہے یہ پاس پیلی اس ایے پھلے دو میں سے تیسری آکھ پاس نگلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کا کرتے ہیں آپ اس کو دیکھئے کیا بھوچن جاتے پہلے اور بھی اور اوپشن آپ کے پاس کیا ایا یہ پہ ریپٹائل ہو گیا ان دونوں میں سے کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے نو تو ایم بی میں آپ کی پاس کیا دیا گیا ہے بی کے بار دی کی طرف جائیں گے سم ریپٹائلز آرین ملوس سم ریپٹائلز آرین ملوس تو یہ تو بالکل ایک دوسرے کے الٹی آرہے ہیں تو کینسل اوٹ پہلا آپ کی پاس غلط ہے سر پہلا نہیں ہو رہا ہے دوسرے دیکھتے ہیں سر اے سی اور بی ایک میں کیا بولا گیا تھا ہے آل بورڈز آرین ملوس آل بورڈز جو ہیں یہ ہیں سی میں کیا بولا گیا ہے نو بورڈز ریپٹائل کوئی بی بھرہ ہے وہ ریپٹائل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بی میں کیا بولا گیا تھا نوww چلی 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 سی دیکھ لیتے ہیں ا 36 میں کیا بولا گیا تھا کیا سی اس کام سر آسکتا تھا تا سی میں کیا بولا گیا تھا سی ڈی اور سی کیا ہے سر honد mäぐ principalmente ریپٹیل بورڈ ہو گئی ایک پر اپر اپر کل ہو گئی ان دونوں میں کوئی بھی رشتہ نہیں آپ اس میں دی امی کیا بولا گیا ہے دی آگے باز کا سم ریپٹیلز آرینی ملوس کو کس ریپٹیلز جو ہے ساری اپرس انی ملوس ہے آگے کیا بولا گیا اے اپ میں کیا بولا گیا بود رہی کوئی بول رہا ہے کوئی ریپٹیل باڑ پر بولد نہیں ہے تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیسری کہ تیسر پر ہابا آپ کے پر پہلے 3 کینسل ہو گئے سیدھے سی آجہ چوتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ دی اس کا آنسر کر لیتی دی میں کیا دیا گیا تھا اے بی اور اے کیا بولا گیا تھا all WORDS are animals سارے کے سارے آجہ جو ہیں وہ animals ہیں بی میں بولا گیا تھا no animal is a reptile کوئی بھی cruel جو ہے وہ رپٹائل نہیں اے اے ایپ میں کیا بولا گیا ہے اے نے بولا گیا ہے نو رپٹائل is a board کوئی بھی رپٹائل جو ہے وہ بورڈ نہیں تھیک ہے جب باہر صحیح سارے a میں نہیں جائیں گے تو اندر نہیں جاتا ہے یہ بات صحیح ہے تو دی جو ہے اس کا صحیح آنسر آجاتا یہ میرے دوست تمام آپ کے کوششن سے جو آپ کی اگزام نشین پوچھے گئی تھی جتنی کوشن ہمارے پاس اولیبر ہوئے ہم نے آپ کے پاس کار دیا کوئی کوششن اگر رہ گیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ دسکرس کر دیں گے امید کریں گے کہ ان تین کلاس کے مادنے سے آپ نے بڑے بہتن تکیسی چیزیں سیکھیں ہوں گی اب تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں اگر آپ نے سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کنگرام بھولنا ملتے ہیں اگلو ویڈیو میں تل دن ڈو ٹیک کیا بیٹس کیا تھینکیو تھینکس ای لارڈ پر بچیں